دوسری جانب یوٹیلٹی سٹورز بس نام کے سستے رہ گئے چینی آٹھ روپے کلو مہنگی یوٹیلٹی سٹورز پر عام سارفین کو ایک کلو چینی ایک سو پچپن روپے میں ملے گی بی آئی ایس پی سارفین کے لیے چینی کی فی کلو قیمت ایک سو نو روپے کر دی گئی عام مارکٹ میں چینی ایک سو ساٹھ روپے کلو میں دستیاب شہر کے یوٹیلٹی سٹورز پر چینی اور آٹے کی قلت برقرار مزید احوال جانیں گے زاہید عابد سے جو اس وقت شالیمار جیٹی روڈ یوٹیلٹی سٹورز پر موجود ہیں جی زاہید بتائیے چینی کی جو ریٹ ہے وہ بھی مزید بڑھانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے جس کے مطابق چینی کے ریٹ میں آٹھ روپے فی کلو اضافہ کیا جا رہا ہے جس کے بعد عام سارف کے لیے ایک سو پچپن روپے فی کلو چینی کا ریٹ ہو جائے گا اور جوٹیلٹی سٹورز جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لوگ ہیں ان کے لیے ایک سو نو روپے فی کلو چینی ہو جائے گی جو عام سارف ہے اس کے لیے جب ایک سو پچپن روپے فی کلو چینی ہوگی تو اس وقت مارکٹ میں ایک سو ساٹھ روپے فی کلو چینی مل رہی ہے اس لیے عام لوگوں کو یہاں پر آپ کوئی فائدہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا یہاں کچھ لوگ موجود ہیں ذرا ان سے بات کریں گے آپ یوٹیلٹی سٹور آتے ہیں تو کیا صورتحال نظر آتی ہے یہاں پر چیزوں کی فرامی کے حوالے سے بات یہ ہے کہ یہاں آٹا اور چینی دونوں نہیں مل رہی آٹھ دس دن سے آ رہے ہیں بار بار آ رہے ہیں یہ دونوں چیزیں نہیں مل رہی شاٹ ہیں آپ کی مہربانی ہے اگر آپ نے یہ رلیف دی ہے تو یہ کام ہونے چاہیے لوگ بہت پریشان ہیں آپ یہاں چیزیں خریداری کرنے آتے ہیں تو کیا صورتحال نظر آتی ہے صورتحال جی اس طرح ہے کچھ چیزیں ملتی ہیں کوئی ملتی نہیں ہیں دس دس دن پندرہ پندرہ دن کوئی چیزیں نہیں ملتی ہیں جیڑی چیز بھی ہے پروپر ملنی چاہیے ہر چیز جو استعمال ہے گھر میں ہوتی ہے ہر چیز ملنی چاہیے شبکل لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ریٹ کم اگر تھوڑے سے ہیں بھی تو چیزوں کی فرامی تو یقینی بنائی جائے جس کی وجہ سے لوگ یہاں خریداری کرنے کے لیے آتے ہیں لیکن صورتحال یہ ہے کہ تین اشہائے ضروری ہیں چینی آٹا اور گھی آج کل گھی جو ہے وہ عام دستیاب ہوتا ہے یوٹیلٹی سٹورز پر لیکن آٹا اور چینی کی سپلائی جو ہے وہ سلسل سے نہیں ہو رہی خاص طور پر چینی کی سپلائی کافیت تک متاثر ہے اور اس کے اوپر سے اس کا ریٹ بھی بڑھانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے جس کے بعد لازمی طور پر عام سارف جو ہے اس کے لیے اب چینی یوٹیلٹی سٹورز سے خریدنا کوئی اتنا فائدہ مند نظر نہیں آتا ٹھیک ہے زاہد عابد بہت شکریہ آپ کا